بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سنہری جالیاں لوہے کے بنی ہوئی ہیں تو ان کو ہاتھ لگا کے چومہ تو وہاں نجدی جو کھڑا تھا عالم نجدی عالم اس نے اس کو فوراں کہا کہ آپ مشرق ہیں یہ کفر ہے یہ جائز نہیں ہے تو یہ عالم دین فرماتے ہیں میں اس سے ہم کلام ہوا اور میں نے اس کو کہا کہ یہ کیسے شرق ہے کیسے کفر ہے اتنے سارے لاکھوں کے مجمع ہے اس کے سامنے آپ پوری دنیا کے ان تمام مسلمانوں کو کافر و مشکرہ دے رہے ہیں جو برکت اور تبرک کا مبارک عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ عربی عالم دین ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ قرآن کو جانتے ہیں نجدی عالم جواب دیتا ہے ہاں میں جانتا ہوں اس عربی عالم نے فرمایا کہ کیا آپ قرآن میں سورہ یوسف کو بھی جانتے ہیں اس نے کہا ہاں میں اس کو بھی جانتا ہوں تو عربی عالم نے پھر کہا کہ کیا آپ نے سورہ یوسف نے وہ فلان آیت بھی پڑھی ہے وہ کہتا ہے جہاں میں نے پڑھی ہے انہوں نے پھر وہ پڑھ کے سنائی جس کا خلاصہ ہے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک جسم سے لگا ہوا کرتہ کمیز مبارک عطا فرمائی اپنے بھائیوں کو اور کہا کہ میرے والد صاحب کے چہرے آنکھوں سے لگانا تو اس کی برکت سے اللہ پاک ان کو شفا دے گا یعنی ایک نبی علیہ السلام کے جسم سے لگی ہوئی کمیز مبارک شفا دے گی آنکھوں کی بنائی لوٹ آئے گی سورہ یوسف ہے قرآن پاک ہے اور ایسا ہی ہوا وہ گئے انہوں نے یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی مبارک کمیز اپنے والد جنابی عقوب علیہ السلام کے مبارک شہرے سے لگائی ان کی آنکھیں جو بنائی چلی گئی تھی تو وہ بالکل دینہ ہو گئے دیکھنے والے ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا پھر یہ بھی شرک ہے وہ جو نجدی عالم وہاں روزہ رسول پہ کھڑا تھا جس کو عرف عامل لال رمال والے لوگ کہتے ہیں وہ حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ کتنی بڑی ٹھوس دلیل دی ہے اس نے پھر اس عربی سنی عالم دین نے اس سے پوچھا کیا آپ سیدنا امام احمد الحنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب العلل کو جانتے ہیں ہاں میں اس کو جانتا ہوں کہا کہ پھر دوسری جلد میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے جوزے ثانی میں جب سیدنا ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی مسلمان برکت لینے کی غرصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزار شریف آپ کے قبر مبارک کو اگر چومنا چاہے بوسہ دینا چاہے تو کیا حکم ہے برکت اور تبرک کی غرصے تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمو لا بأسہ بھی اس میں چنن کوئی حرج بھی نہیں ہے اور وفی روایہ اور فرماتے ہیں یہ عربی سنی عالم اس نجدی سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ یہ فیل سنت سے ثابت ہے اور فرماتے ہیں یہ سنی عربی عالم دین اس کا دماغ ہی چکرا گیا تو مجھے کہنے لگا تفضل الیل مکتب یعنی جو مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں پیچھے وہاں آپ چلیں وہاں آپ سے گفتگو ہوگی انہوں نے کہا میں جانتا ہوں مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے میں وہاں چلا گیا تو وہاں جو اس سے بڑے اس کے گستاخ نجدی علماء بیٹھے تھے ان سے میں نے جا کے کہا کہ یہ عجیب بندہ ہے جو صرف اتنی بات پہ کہ ایک مسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مباجہ شریف کے ساتھ جو جالیاں لگی ہیں ان کو چومنے کی ہاتھ لگا کے کوشش کی یہ لوگوں کے سامنے اس کو اور تمام مسلمانوں کو پورے ورلڈ میں جتنے مسلمان بھی برکت برکہ عقیدہ مبارک رکھتے ہیں یہ جملے میں خود بول رہا ہوں جو سیہ سیتہ سے کسیر احادیثیں سے آپ احل بیسے برکت برکہ عقیدہ سابت ہیں یہ جملے میرے اپنے ہیں عربی عالم کا خلاصہ نہیں ہے تو یہ لوگوں کے سامنے کروڑوں مسلمانوں کو مشرق کہہ رہا ہے کافر کہہ رہا ہے تو آگے سے وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ کس طرح جہد ہو سکتا ہے تو میں نے ان کو پھر کہا کہ دیکھیں آپ قرآن کو بھی سمجھتے ہیں سورہ یوسف بھی پھر سیم وہی بات پوری کی دھنابی یوسف علیہ السلام کی کمیز مبارک والی تو اس نے آگے مجھے کہا کہ یہ پھر شرک ہے اس کا کرنے والا مشرق ہے میں نے کہا تو پھر قرآن میں کیوں آیا کہنے لگا کہ وہ ہم سے پہلے کی شریعت والے تھے تو میں نے پھر اس نجدی عالم سے کہا یہ سنی عربی عالم کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے ادھر آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے ادھر آپ کہتے ہیں ہم سے پہلے والے نبی کی شریعت ہے تو کیا اللہ کریم نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان میں سے کوئی نبی شرک کی تعلیم دینے آیا یا کسی نبی کے دین میں شرک کی اجازت تھی تو کہتے ہیں فَبُحِتَ اللَّذِكَفَرَ تو وہ کافر حیران و پریشان رہ گیا وہ گستاغ حیران و پریشان رہ گیا کہ کتنی ٹھوس دلیلیں دے رہا ہے یہ بندہ حتیٰ کہ میں نے پھر اس نجدی عالم سے بلکہ وہاں ایک پورا پینل بیٹھا ہوتا ہے نجدی علماء کا ان کے مکتب میں میں نے پھر ان سے کہا کہ یہ بتائیں کہ پھر آپ جو ہے وہ طبیب کے بس کیوں جاتے ہیں میڈیسن کیوں لیتے ہیں اگر یہ شرک ہے تو وہ بھی شرک ہونا چاہیے اس نے کہا جی یہ تو سبب ہے لی شفا شفا کے لیے سبب ہے تو میں نے کہا اوہ اکل کے اندھے جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا شرک نہیں ہے تو کہتا ہے سبب ہے جیسے میڈیسن لینا شرک نہیں ہے تو کہتا ہے سبب ہے شفا کا تو میں بھی ایسے ہی کہتا ہوں کہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے مبارک روضہ رسول سے آپ کے ممبر سے جالیوں سے برکت لینا یہ بھی سبب ہے جیسے میڈیسن اور ڈاکٹر سبب ہیں شفا کا شفا اللہ دیتا ہے ایسے ہی یہاں سے ہم برکت لیتے ہیں تو یہ سبب ہے اور برکت تو اس میں اللہ ہی بیدا فرما دیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ جالیوں کو چومنا جالیوں کے عبادت ہے تو کیا تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو پھر ڈاکٹر کی تم عبادت کرتے ہو طبیب کی میڈیسن لیتے ہو اے نجدیوں کیا تم میڈیسن لینے کو کہہ سکتے ہو کہ ہم میڈیسن کی عفادت کرتے ہیں کہتے ہیں فبوحت اللہ دی کفر اور پھر کہا کہ اللہ ہی ہر چیز کی تخلیق فرمانے والا ہے اور یہی مبارک اقیدہ اہل سنت کا ہے اور نجدی علماء کا پورا پینل حیران و پریشان رہ گیا الحمدللہ علیہ شانہی اہل سنت کا اقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے سنت کا اقیدہ